بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو شیخ حمدان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اگر دوستو لوگ بھی یہ پیسہ گرنے کے لیے بیٹھیں تو ان کو ایک سال لگ جائے گا دوستو دبئی کے شاہی خاندان کے آگے چھوٹے موٹے فلم سٹار کسی مزدور سے کم نہیں ہے اور اس کی صرف ایک وجہ ہے اور وہ ہے پیسہ دوستو آج آپ جانیں گے کہ دبئی کے شاہی خاندان کے پاس کتنا پیسہ ہے ہر وقت پانی کی طرح پیسہ بہانے کے باوجود بھی آخر اس خاندان کے پاس پیسہ ختم کیوں نہیں ہوتا اس ٹاپک پر مزید جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک نظر دبئی کے شہزادے پر ضرور ڈالیں دبئی کے شہزادے کا پورا نام شیخ حمدان بن محمد بن رشید المخدوم ہے لیکن ان کو پوری دنیا ان کے انسٹراغرام نیم فاضا کے نام سے جانتی ہے شیخ حمدان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اگر دو سو لوگ بھی یہ پیسہ گننے کے لیے بیٹھیں تو ان کو پورا ایک سال لگ جائے گا اب ذرا ایک نظر ان کی ایک ہزار کروڑ روپاؤں کی پرائیویٹ یارڈ پر بھی ڈالیں جس کو سمریلڈا بھی کہا جاتا ہے اس یارڈ پر وہ سکون اور آرام پایا جا سکتا ہے جو شاید کسی بڑے سے بڑے سیون سٹار ہٹل پر بھی نہ ملتا ہو اس سیون سٹار یارڈ پر صرف چوبیس کمرے تو نوکروں کے ہیں جو صفائی ستھرائی سے لے کر لذیذ کھانے بنانے کے ایکسپارٹ ہیں یہ یارڈ شیخ حمدان صرف پانچ سے دس لوگوں کی پارٹی کے لیے استعمال کرتے ہیں ابھی بات یہی پر ختم نہیں ہوئی ان کے پاس چار سو ملین ڈالر یعنی چھ ہزار کروڑ روپاؤں کی ایک اور یارڈ بھی ہے جو دوبئی یارڈ کے نام سے جانی جاتی ہے اس یارڈ میں اٹھ سالیس شاہی مہمان ایش و آرام سے زندگی گزار سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں نوے نوکروں کے کمرے بھی ہیں جو اس تیرتے ہوئے چھ ہزار کروڑ کے جہاز کی خدمت کرتے ہیں شیخ حمدان کے پاس اس کے علاوہ تین سو فٹ لمبی دوباوی سپر یارڈ اور ایک سو اسی فٹ لمبی کوٹرولی شیڈو بھی ہے شیخ حمدان کے بھائی منصور نے بھی بھائی کو اکیلا آگے نہیں جانے دیا اور اس نے بھی دس ملین ڈالر یعنی ڈیر سو کروڑ کی یارڈ خرید ڈالی جو کہ کوڈ ایٹ کے نام سے جانی جاتی ہے اب سبندر سے نکل کر زمین پر آتے ہیں زمین پر بھی شیخ حمدان خرچہ کرنے میں کسی سے پیچھے نہیں ہے ڈائی کروڑ روپوں کی لگیری مسیڈیز جی سکسٹی تھری ای ایم جی سے لے کر چار کروڑ روپوں کی مسیڈیز ایسی لیس تک کوئی ایسی گاڑی نہیں ہے جو دبئی کے شہزادے نے چھوڑ دی ہو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ شیخ حمدان یا اس کے بھائیوں کو ان گاڑیوں سے کم تر گاڑیوں میں سوار ہوتے دیکھیں شہزادے کی گاڑیوں کی کلیکشن میں اس کے علاوہ فراری لا فراری لیمبرگینی ونینو میکلیرن پی ون ڈکارٹی ویرون فراری ایف ٹویل اور اوسٹن مارٹن ون سیمٹی سیون موجود ہیں یہ صرف شیخ حمدان کی کلیکشن تھی ان کے بھائی منصور بھی مرسیڈیز ویگن سے کم بات ہی نہیں کرتے اور یہی حال ہے شیخ حمدان کی پوری فیملی کا اس فیملی کے پاس دنیا کی سب سے مہنگی گاڑیوں کی کل تعداد سو سے بھی زیادہ ہے جن میں گاڑیوں کے جانے مانے نام بی ایم ڈبلیو رولز رائل مرسیڈیز فراری اور ونٹیج کارز شامل ہیں اب بات کرتے ہیں کہ شیخ حمدان گاڑیوں کی اپگریٹس پر کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں ان کی اپگریٹس یہ نہیں ہوتی کہ گاڑی میں لیدر سیٹس کو لگوا لیا یا فرنٹ کیمرہ لگوا لیا بلکہ ان کی اپگریٹس کا مطلب ہوتا ہے کہ گاڑی کے اوپر چوبیس کیرٹ گولڈ کی کوٹنگ کروائی جائے جو آپ ابھی اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں ایک چھوٹے سے گولڈ سیٹ کی قیمت پچیس سے تیس لاکھ ہوتی ہے اب پوری گاڑی کی گولڈ پلیٹنگ کا اندازہ اب خود لگا لیں دوستو کیا آپ کو پتا ہے کس سے بھی بڑھ کر کیا ہے چالیس کروڑ روپوں کی اونٹنی جی ہاں شیخ حمدان کو ایک جگہ انتہائی خوبصورت اونٹنی نظر آئی شیخ نے وہیں اپنا کاروان روک کر وہ اونٹنی اس کی قیمت سے بھی زیادہ پیسے دے کر اپنے نام کا لی اور یہ اونٹنی تھی چالیس کروڑ روپوں کی ایک طرف تو شیخ حمدان کی شاخرچیاں لیکن دوسری طرف شیخ حمدان ایک انتہائی دریا دل انسان بھی ثابت ہوئے ایک شخص نے اپنے کینسر کے علاج کے لیے شہزادے سے اپیل کی تو شہزادے نے دس کروڑ روپے کا بل اپنی جیب سے ادا کر ڈالا اس کے علاوہ شہزادے نے دبائی کے دماغی اسپیٹل کو فری علاج کے لیے نو کروڑ روپے بھی اتیا کیے تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی شیخ حمدان اور دبائی کے شاہی خاندان کی شاخرچیاں اور دریا دلی کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا تو انشاءاللہ آپ دوستوں سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے خدا حفظ